اسلام علیکم جیسا کہ سب کو پتائے کہ آج کل دراز پہ 11-11 کی سیل کی دوم مچی ہوئی ہے تو میں بھی اس انتظار میں تھی اور کچھ چیزیں آرڈر کی تھی تو ان کا میں آنیس ریو دوں گی بہت مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے پر اس سے پہلے اپنی خوشی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے 500 سبسکرائب کمپلیٹ ہونے والے ہیں الحمدللہ تو صرف پانچ سبسکرائبر ہی رہتے ہیں جلدی سے کمپلیٹ کروا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بداؤڈ ویسٹنگ ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا آرڈر میں اپنا انباکس کر رہی ہوں یہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو 5 فٹ اور 10 فٹ کا ہوتا ہے اور اس کو وائٹ سکرین بیک گراؤنڈ یا سٹوڈیو کے لیے یوز کیا جاتا ہے پٹ میں نے یہاں پہ کرٹین کے لیے یوز کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں میں کیسے اس سے کرٹین بنا ہوں گی تو اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ کلرز ہیں یلو بلو اورنچ ریٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز ہیں پٹ مجھے وائٹ کی ضرورتی اس لیے میں نے وائٹ کا آرڈر کیا تھا اور اس کی پرائز جو ہے 315 ڈیلیوری فری تھی اس کی لنک میں دسکرپشن میں دے رہی ہوں چاہے تو آرڈر کر سکتے ہیں میری طرف سے یہ ریکمینڈ ریڈے سیکنڈ پارسل میں یہاں پہ انباؤس کرنے لگی ہوں اور بہت ایکسائٹمنٹ تھی مجھے اس پارسل کو کھولنے کے لیے 10 پیسز میں یہ یلو فلاورز میں نے آرڈر کیے تھے اور بہت ہی کمال کے وائپس آ رہے تھے بلکل ایسٹیٹک وائپس آ رہی تھے کیونکہ میرے روم کی جو تھی میں وائٹ تھی تو اس میں سارا کچھ وائٹ اچھا نہیں لگتا تھا تو اس کا یلو کا ٹچ ہونے کا بہت ضرورت تھی تو میں نے سوچا کہ میں یلو آرڈر کر لیتی ہوں بلکل اوریجنل جیسے فلاورز لگتے ہیں بلکل ایسے وائپس آ رہی تھی تو پہلے بہت مہنگے تھے لیکن ابھی جو 11.11 کی جو سیل چل رہی ہے اس میں صرف مجھے 1555 کے پڑے تھے اور 100 روپیز ڈیلیوری چالرز مجھے بہت یہ اچھے لگے تھے اور میری طرف سے 100% یہ ریکمینڈیڈ ہے اس میں بہت سارے ڈیفرنٹ کلرز تھے وائٹ بھی تھے پرپل بھی ریڈ بھی مرون بہت ڈیفرنٹ کلرز بھی تھے میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہی ہے آپ چاہے تو چیک کر سکتے بہت مجھے یہ لو اچھے لگتا اس لئے میں نے یہ آرڈر کی جب یہ تھرڈ والا پارسل میرا آیا تو مجھے بہت بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں اس کو جلدی سے کھولوں اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے پیکنگ کی تھی کیونکہ مجھے کھولتے کھولتے ہی آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا تھا تو میں بہت ایکسائٹمنٹ میں تھی کہ جلدی سے میں اس کو دیکھوں کہ اس کے اندر کیسے ہیں جس طرح چیز میں نے چاہیے ویسی ملیے یا ڈیفرنٹ چیز ملیے تو یہ میں نے آرڈر کیا تھا کب بورڈ 5 بائی 2 فیٹ والا جو سکس شیلف اس میں ہوتے ہیں تو یہ میں نے آرڈر کیا تھا انہوں نے پیکنگ تو بہت اچھے سے کی تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ ڈیمیج ہو چکا تھا اور اس میں دو کلرز تھے وائٹ اینڈ بلیک کلر اب کس کس کو چیز اچھی بھی مل سکتی ہے کسی کسی کو بری بھی چیز مل سکتی ہے اب یہ ڈیمیج ڈیلیوری کے ٹائم میں ہوئی ہے یا انہوں نے ایسے بیجی ہے مجھے نہیں پتا لیکن کافی جگہ سے یہ ڈیمیج ہو چکی تھی جو دور بھی تھے وہ بھی صحیح سے بند نہیں ہو رہے تھے اور نیچے سے بھی ان بیلنس تھی تو مجھے اچھی نہیں لگی تھی تو میری طرف سے ہنڈر پرسنٹ رکمینٹ نہیں ہے باقی یہ چیز ہے کہ میں اس میں کافی چیزیں میں اپنی سٹور کر سکتی ہوں اور دوسری یہ بات کہ اگر وہ اتنی محنت پیسے بھی لے رہے ہیں تو تھوڑا اور امپروو کریں کیونکہ آورال انہوں نے سب کچھ اچھا بنایا ہے یہ نا بیلنس ہو رہی ہے اور کافی جگہ سے جیسے ڈیمیج ہو رہی ہے دور بھی ایون لاک نہیں ہو رہے صحیح سے یہ دو تین چیزیں تھیں جو مجھے بلکل پسند نہیں آئی اور اس کے علاوہ اگر یہ ریٹرن بھی کر لوں مجھے پیسے بھی واپس مل جائیں گے مجھے پتا ہے لیکن اتنی بڑی اور اتنی ہیوی چیز لے جانا مشکل ہو جاتی ہے کسی کے لیے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کا بھی نقصان کروں خیر میں کارپینٹر مگوا کے تھوڑا بہت یہ کام کروا لوں گی مجھے نائن تھاؤزن کی پڑی تھی اس میں وائٹ اور بلیک کلر دونوں تھے اور میری طرف سے ریکمنٹ تو نہیں ہے پھر بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں اگر آپ ان سے ڈائریکٹ سیلر سے بات کر کے آپ کانٹیکٹ کریں کہ ہمیں اچھے طریقے سے بھیجیں تو پھر شاید صحیح سے چیز آ سکتی ہے آئی ہوف کہ آپ کو میرے یہ آنیسٹ یو پسند آئے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامیٹ کریں چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں جلدی سے پانسو سبسکرائب میرے کمپلیٹ کروا دیں ملتے ہیں پھر ڈیکس ڈائری ویلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ ملتے ہیں پھر ڈیکس ملتے ہیں پھر ڈیکس